پریشان کیوں ہیں ہم مال کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں اور آپ کو مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے جس دن آپ یہ فارمولا بنا لیں گے نیچے والے کو دیکھنا تو آپ سے اچھا کوئی سکھی ہو ہی نہیں سکتا سعی مسلم حدیث نمبر 2963 کتاب الزہد انظرو الہ دیکھو تم لوگ اسفل منکم انظرو الہ من ہوا اسفل منکم جو نیچے ہیں ان کو دیکھو وَلَا تَنظرو الہ من ہوا فوقکم فَهُوَا عَجْزَرُوا اللَّهَ تَزْدَرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جو مال میں دولت میں اونچے ہیں ان کے چکر میں مت رہو ورنہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کروگے آج ہم اور آپ چکر میں ہیں کہ مجھ کو دو دکان ہو جائے میرے بھائیو کسی کے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے ہم اور آپ چکر میں پیزہ کھائیں پیزہ ہے نا بابو پیزہ بہترین آئٹم جو دیکھتے ہیں نا وہ کھانے کا بریانی مرہ مسلم آپ ان سے اچھے ہیں جو کورے دان میں جا جا کے پنی میں سے نکال نکال کے کھا رہے ہیں ان سے اچھے ہیں کی نہیں آپ کا لڑکا بدماش ہے بلتا ہے شیطان کہی گا جل بھاگ ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولادی نہیں ہیں ارے ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولادی نہیں ہیں میرے بھائیو اپنے پاس لشٹ بنائیے میرے پاس آنکھ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے سہت ہے تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ہم اور آپ دولت کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں دکان مکان گاڑی بنگلا سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے آپ کی صحت ہے سلام علیکم بھائیہ دادا سلام علیکم چاچا سلام علیکم بستر پر چلے جائیے ایک مہینہ آپ رہیے نہ بیوی پوچھے گی نہ بچہ پوچھے گا ہاں پوچھیں گے کم جب آپ کے باپ پیسہ ہے جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ پورا کھیل پیسے کا ہے پیسہ بولتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جو نہیں بولتا ہے لیکن پیسہ بولتا ہے میرے بھائیو اس لئے ہم پریشان ہیں اس لئے پریشان ہیں کبھی بھی چلتے ہوئے دیکھئے آپ کے بعد دو پیر ہے جس کے بعد پاؤں نہیں ہیں کٹے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے پاس ایک دکان ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے بعد مکان ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کتنے لوگ پھٹ پاک پر سو رہے ہیں نہیں ہے تو چلیے جا کر دیکھئے اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں پریشان کیوں ہیں پریشان ہیں فضول خرچی میں شان دکھانے میں خان صاحب کا کیا کہنا بٹیا کی شادی کیے کیا خرچ کیا ہے ارے کیا کھلایا کیا پلایا جھوٹی شان شان بان آن کھان پان دان یہی سب میں تو پریشان پھر سے پتا نہ پڑے گا کھان دان آن بان جھوٹی شان یہ سیم ہے ہم اور آپ پریشان آخرت کے لئے کوئی بھی پریشان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا آج تک کوئی ملا نہیں کوئی نہیں ملا میرا کیا ہوگا آج کل لوگ پریشان ہیں مجھے پرسیڈنٹ بنایا جائے عہدے کے لئے پریشان ہیں بناتے کیا ٹسٹی مہی رہوں گا پرسیڈنے مہی رہوں گا خزانچی مہی رہوں گا ٹریزر مہی رہوں گا جب سب آپ ہی رہیے گا تو دوسرا گھات چھلے گا اکیلے آل ان ون ہے نا کیا بولتے اس کو ٹوٹل میں اکیلے بناتے کیا آل انڈر آل ان ون نا میں ٹوٹل اکیلے میں ہی رہوں گا بناتے کیا ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو رو رو کے عہدہ مانگتے میرے بابا نے بہت کام کیا ہے پلیز مجھے ہی سچن لیجیے نام نہیں بتاؤں گا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں نام بلکل نہیں بتاؤں اس لیے پریشان ہے اس لیے پریشان ہے اہدہ ملا تو ملا ورنہ جگہ چھوڑ دینے کا اللہ کیلئے کر رہا ہوں سب سے پوچھئے کام کرے نہ کرے نام ضرور ہونا چاہیے یہ پورا کام خان صاحب نے کروایا ہے شیخ صاحب نے کروایا سید صاحب نے کروایا امام صاحب نے کروایا ہے میرے بھائیوں اہدے کی ہرسہ و لالچ نے بھی ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے اس لیے ہم پریشان ہیں اس لیے آپ دیکھئے گا جہاں مسلمان لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں وہاں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے سب ہار جاتے ہیں سب ہار جاتے ہیں کئی لوگ میں کیوں نہیں کھڑا ہوں گا آرے آپ کا کیا کہنا آپ کھڑے ہو یہ دی جائیے گا موسیقی موسیقی